آئیے دیکھیں اس کے بعد فرضیت الزکاة زکاة فرض ہے اللہ رب العالمین نے زکاة کو کونسی حیثیت دی ہے مصطاب ہے مباہ ہے نہیں زکاة فرض ہے زکاة فرض ہے اس کے دلائل کے لئے وہ ساری آیتیں ہیں وہ ساری حدیثیں ہیں ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة توبہ آیت نمبر پانچ سورة توبہ آیت نمبر گیارہ دس گیارہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ اگر یہ توبہ کر لیں نماز کو قائم کریں زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو دوسری جیگہ فرمایا آیت نمبر گیارہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ ان کا راستہ چھوڑ دو اگر یہ سب کام کر رہے ہیں یعنی ان کا جان مال سب کچھ محفوظ ہو چکا ہے اور کیا کہا اگر یہ توبہ کر رہے ہیں نماز قائم کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ یہ تمہارے بھائی ہوگئے بطور شرط کے اللہ رب العالمینی سے یہاں ذکر کریں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور تمہارے بھائی ہوگئے راستہ چھوڑ دو یعنی اب ان کی جان ان کا مال ان کی عزت ان کی عبرو ان کی سب کچھ محفوظ ہو چکی ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور جگہ جگہ اللہ نے کواقم الصلاة وَآتَو الزَّكَةَ قرآن قرآن مجید پڑھنے والا غور سے پڑھنے والا شخص قرآن میں پائے گا کہ زکاة کو اللہ رب العالمین نے صلاة کے ساتھ اٹھائیس جگہوں پر ذکر کیا ہے جوڑ کر کے زکاة کو نماز کے ساتھ وہ اسے زکاة کے مسئلے کو اور بھی جگہوں پر اللہ نے بیان کیا لیکن نماز کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے اٹھائیس جگہوں پر زکاة کے مسئلے کو ذکر کیا ہے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے دونوں کے اندر نماز اور زکاة ان دونوں کے اندر بہت گہرا رشتہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بات قرآن مجید کے اندر آیات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر کی ذکر کیا ہے پہلے بات تو یہ دیکھا ہے کہ نماز کو کس کے ساتھ زکاة کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے اٹھائیس جگہوں پر اور بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے زکاة کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے اور زکاة کے ساتھ بھی ایمان کے ساتھ اور زکاة کے ساتھ اور کبھی کبھار ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے ایمان سلاة اور زکاة کبھی کبھار اللہ رب العالمین ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا ہے ایمان کو سلاة کو اور زکاة کو اور ان تینوں کے ساتھ کبھی کبھار اللہ رب العالمین ایک چوتھی چیز بھی ذکر کرتا ہے اور وہ ہے عمل سوال ہے عمل سوال ہے کو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اگر اس ترتیب پر ایک نگاہ ڈالی جائیں کہ قرآن مجید میں اس طرح سے زکاة کو جو ذکر کیا گیا ہے کبھی سلاة کے ساتھ کبھی ایمان کے ساتھ کبھی ان تینوں کے ساتھ کبھی ان چاروں کے ساتھ عمل سوال ہے تو اس میں در اصل اگر دیکھا جائے تو بطور اساس کے ایمان کو اللہ نے ذکر کیا ہے اساس اور بنیاد کے بطور بنیاد کے اللہ رب العالمین نے کس کو ذکر کیا بطور بنیاد کے اللہ رب العالمین نے ایمان کو ذکر کیا اور یہ ایمان کیا چیز ہے دل کے عمل کا نام دل کے عمل کا نام اور عمل سوالے جو اچھے عمل ہیں اگر عمل سوالے کو دیکھا جائے تو یہ سچے ایمان کی دلیل ہے عمل سوالے کیا ہے سچے ایمان کی دلیل ہے یعنی جوارح کے ذریعے سے آزا اور جوارح کے ذریعے سے وہ کام کرنا جو دل کے کام کے موافق تو دل نے اگر تسلیم کر لیا ہے رب کی وحدانیت کو اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لیا ہے تو آزا اور جوارح اس کی کیا کریں تصدیق کریں اس کے موافق آزا اور جوارح کام انجام دیں یہ بطور دلیل کے اس سچے ایمان کی دلیل کے طور پر عمل سوالح کو گویا کی ذکر کیا گیا اور آزا اور جوارح کے ذریعے سے کیے جانے والے کاموں کی فہرست پر اگر نگاہ ڈالیں تو بدنی کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر جس کام کا نام آسکتا ہے وہ صلات اور مالی کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر جس کام کا نام لیا جا سکتا ہے کیے جانے والے کام جو انسان اپنے آزا اور جوارح سے ہاتھ اور پیر اور جسم کے دیگر آزا سے جو کام وہ انجام دے رہا ہے یہ سارے کے سارے کام دلیل کے طور پر ہیں اس سچے ایمان کے لئے جس کا اس نے اقرار کیا ہے جس کا اس نے اقرار کی ہے یہ دلیل کے طور پر اور ان آبال صالحہ میں اگر دیکھا جائے تو بدنی آبال میں سرے فہرست اگر کسی کا نام آ سکتا ہے تو وہ کس کا نام آئے گا سلاة کا نماز کا اور مالی عبادات میں کس کا نام آئے گا زکاة اللہ رب العالمین نے زکاة کو سلاة سے جوڑ کر بیان کیا کیونکہ یہ دونوں دلیلیں ہیں سچے ایمان کی دلیلیں ہیں ان دونوں کو بکثرت اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا گویا کہ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں موجود ہیں تو سچا مومن ہے کیونکہ یہ سر فیرست عبادات میں سر فیرست یہ اگر کسی کی زندگی میں ہیں تو باقی دلیلیں اس کے تابع ہیں وہ چیزیں آئیں گی اس کی زندگی میں اگر یہ دو چیزیں آگئی تو اس کی زندگی میں بقیہ چیزوں کو بھی آنا ہے سارے دلائل اس کے تابع ہیں یہ سر فیرست اندلائل میں ہیں دلیلیں سے ہوتا ہے اساس بنیاد ہے اور عمل صالح مکمل وہ سارے عمل جو انسان کی زندگی میں اس کے آزہ اور جوار تمام چیزوں سے انجام پہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کی رضا اور خوشی کے لئے نبی کریم صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ پر وہ عمل صالح ہیں تو ان دونوں کی بڑی حیثیت ہے جس میں مالی عبادت جو زکاة کے ذریعے سے انجام پانے والی ہیں تو قرآن کے بہت سارے نصوص ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ زکاة مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور دیکھے پیارے نبی صلی اللہ کی احادیث مبارکہ بھی ہیں اس معاملے کی وضاحت کے لئے ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں عبدالللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف اور ان سے کہا ادعوہم الہ شہادت اللہ الہ اللہ ان کو بلاؤ کلمہ شہادت کی طرف اس بات کی گواہی دیں کہ سچا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اگر یہ چیز مان لیں یعنی مسلمان ہو جائیں شہادت کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ تونہا بھی بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے پانچ وقت کی نماز فرض کی دن اور رات میں فَإِنْهُمْ اطَعوا لذلك اگر وہ اس کا بھی قرار کر لیں اسے بھی مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اموالِهِمْ تو انہیں آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ان کے مال میں زکاة فرض کیا ہے تُخَدُ مِن اغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقْرَائِهِمْ فرض کیا ہے اللہ نے زکاة اللہ نے ان اللہ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ ان اللہ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اموالِهِمْ اللہ نے ان کے مال میں زکاة فرض کیا تُخَدُ مِن اغْنِيَائِهِمْ جو مالداروں سے انہیں کے مالداروں سے لیا جائے گا وَتُرَدُ عَلَى فُقْرَائِهِمْ اور مسلمان جن نمبر دو صفحہ نمبر نو تو اسے پتا چلا کہ نبی اکریم صلی اللہ اس کی فرضیت کی بات کھلے لفظوں میں ذکر فرمائی ہے اسی طریقے سے حدیث جبریل آپ دیکھیں جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں نبی اکریم صلی اللہ نے کیا کہا اسلام جاننا چاہتے ہو ان پانچ چیزوں کا اقرار کرو کلم شہدت کا اقرار اور اقامت سلاح ایتائے زکاہ سیام رمضان اور حج ویداللہ الحرام ان پانچ چیزوں کا اقرار کرنے والا شخص مسلمان ہوتا ہے گویا کہ اسلام کی بنیاد ان ہی پانچ چیزوں پر ہے اور اس کا سریح لفظوں میں تذکرہ ایک اور حدیث میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمک کی حدیث بنی الاسلام وعلا خمس اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے اور ان ہی پانچ چیزوں کا تذکرہ اس روایت کے اندر کیا گیا ہے سب سی بخاری وغیرہ کی روایت ہے ایک اور روایت ہے حضرت بہرہ رضی اللہ عنہ نمک سے کہ دیہات سے ایک شخص نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جسے کر کے میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں بن جاؤں تو آپ نے کہا تا عبداللہ لا تشرکو به شئیا وتقیم الصلاة المقتوبة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز کو قائم کرو فرض نماز کو قائم کرو فرض نماز کو قائم کرو اور فرض الزکاة کو ادا کرو اور نماز کے روز رکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انہوں نے قرار کیا کہ میں اس پر قائم رہوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سر رہو وینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا سی بخاری کرو من سر رہو وینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا جو شخص ایک جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے ساتھ فرضیت کی بات کہی کہ فرض زکاة کو ادا کرے گویا کہ زکاة کو اللہ حرب العالمین نے فرض کیا ہے تو یہ اور جیسے اور بھی روایات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ زکاة فرائد اسلام میں سے ایک ہے اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے ایک ہے اس کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے انسان اپنی اسلام کو قائم ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زکاة قائم کرنے والا نہ بن جائے اور اسی بنیاد پر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے منع کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے زکاة لینی ہے اگر مسلمان ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں سنجھانا چاہا تو کیا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا جو زکاة اور نماز کے درمیان فرق کرے فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ کیونکہ زکاة یہ مال کا حق ہے وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي اَعْنَاقًا كَانُوا يَعُدُّونَهَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَادَلْتُهُمْ عَلَى مَنِي اور اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ یا اون کا چھوٹا بچہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی میں دے رہے تھے اور آج منع کر رہے ہیں تو اس رکاوٹ پر اس ممانیت پر میں ان سے قتال کروں گا جب یہ سب کچھ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا عَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ عَبِي بَكْرَ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے فَعَعْرَفْتُ عَنَّهُ الْحَقِّ تو میں نے جان لیا کہ حق وہی ہے جو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ عظیم حق ہے اور عظیم فریضہ ہے کہ مسلمان اگر صاحب نصاب ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے زکاة جیسی مال جیسی عظیم نعمتوں سے نوازہ ہے تو زکاة کی ادائیگی اس شخص کے اوپر فرض ہے اور اس بات پر صحابہ اکرام کا اجماع قائم ہو گیا سارے صاحب کیونکہ صحابہ اکرام سارے کے سارے لوگ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں معنی عینی زکاة سے قتال کیلئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا شروع شروع میں ان کے سمجھے بات تو نہیں آئی پر جب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل دے انہیں سنجھانی کی کوشش کی تو صحابہ اکرام بھی اس بات کو بحسن و خوبی سمجھ گئے اور ہر ایک نے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اس جماع قائم ہو چکا تھا اور بات کے عدوار میں بھی مسلمانوں کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے کہ زکاة یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے پر کس پر یہ فرض ہے یہ زکاة فرض تو ہے اسلام کے فرائض میں سے ہے کس پر یہ تیسرا ٹوپک ہے یہ تیسرا ٹوپک ہے علام انتجب الزکا کس پر یہ فرض ہے یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زکاة کا یہ فریضہ کس طرح کے لوگوں پر ہے کیا سارے لوگوں پر فریضہ ہے کیا سارے مال میں یہ فرض ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا اسی کے تعلق سے یہ چند نقاط میں نیا لکھے ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اس پر وہ تو انشاءاللہ آنے والے دس میں کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حکم کی پابندی کرنے والا رضا اور رغبت اور تمام حالات میں اس کی اس کے تمام تر احکام کو بجالانے والا صدقات و خیرات اور سیام و صلاة کی پابندی کرنے والا سچا و فکر مسلمان بنائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ وسلم على نبینا محمد و على آلہ و صحبہ اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ